بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے اساسی اصول اور نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اساس یعنی اس نظریہ کی بنیاد کن باتوں پر ہے یا کن چیزوں پر ہے اور یہ کہ جب اس نظریہ کے حامل افراد اس کی اساس پر صحیح سے عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ کوالٹیز یا کچھ اچھی چیزوں کا پیدا ہونا لازمی عمر ہے جو کہ اس نظریہ کی اہمیت کو شو کرتا ہے دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان وجود میں آیا نظریہ پاکستان کے پس منظر میں وہی اساسی اصول کار فرما تھے جنہوں نے مسلمانوں کو برے سغیر میں الگ تشخص دیا اور دو قومی نظریہ پر کاربند رکھا اور وہ اصول اسلام کے نمائع اصول تھے جیسے اسلامی قومیت، اسلامی نظام حیات، عدل و انصاف، بقائے باہمی، احترام آدمیت، فلاحی مملکت، جمہوریت اور اہد و پیما کی پابندی اسلامی قومیت سے مراد کے دو قومی نظریہ یعنی کہ وہ اسلامی قومیت کا تصور ہے جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس بنا مسلمان اپنی الگ تہذیب، تمدن اور دین کی بنا پر ایک قوم بنیں ان کی قومیت میں رنگ و نسل اور زبان و وطن کو کوئی عمل دخل نہیں ہے ہم پاکستان میں اسلامی قومیت کے تحت تمام قوانین کو اسلامی نظام تعلیم کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی ہو اور ہماری قوم دنیا کی اقوام میں باعزت مقام حاصل کر سکے اور ایسا اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اسلامی قومیت کے اصولوں پر پوری پوری طریقے سے عمل کریں اسلامی نظام حیات اسلام کے تابع ہے یعنی ہماری زندگی کا محور و مرکز اسلام ہے، کلمہ ہے، دین ہے اور چونکہ اسلام کے یہ قوانین عبدی اور آفاقی ہیں اور یہ آج سے چودہ سو سال پہلے بھی اسی طرح وہ امپورٹنٹ تھے اور اہم تھے اور ان تھے جس طرح کہ وہ آج ہیں یعنی یہ فرسودہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے عدل و انصاف نظریہ پاکستان کا اہم جز ہے ہم پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشہ بھی ہیں کہ بڑے ممالک چھوٹے ممالک کو تعمیر و ترقی کے مواقع مہیا کریں تاکہ ان میں علم و ہنر کی خوبیاں پیدا ہوں اور وہ عالمی برادری میں عزت و وقار سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے بقائے باہمی نظریہ پاکستان کا چودہ بنیادی اصول ہے برے صغیر کے مسلمانوں پر برے صغیر کے مسلمان پر امن زندگی گزارنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا احترامی آدمیت نظریہ پاکستان کی پانچویں اینٹ ہے یعنی کہ اسلام کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو قابل تقریم بنایا ہے انسان خواہ کسی علاقے ملک رنگ نسل اور قوم سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان ہونے کے حسد سے قابل احترام ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا بہت زیادہ ان کے حقوق کے زمانت بھی دی گئی ہے اور پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے فلاہی مملکت جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا چھٹا اصول ہے فلاہی مملکت اسلامی معاشرے سے تکمیل پاتی ہے یعنی اسلامی معاشرے میں ہر شخص کو معاشر جدو جہود کی پوری آزادی ہوتی ہے تاکہ وہ قانونی حدود کے انتر رہ کر اور دوسروں کا استحصال کے بغیر حلال اور جائز دولت کمائے فلاہی مملکت حقوق و فرائز میں توازن پیدا کرتی ہے فلاہی مملکت میں ہر شخص کو کامل آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نشو نما کرے اور اس کی جان و مال عزت و عبرو کو مکمل تحفظ رہے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی فلاہی مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے فلاہی مملکت احساس دلاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے فرائز پورے کرنے چاہیے تاکہ ان کو پورے طریقے سے حقوق بھی ملیں جمہوریت کسی بھی اچھے اور فلاہی معاشرے کا بہترین سطول ہے اور جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائز سر انجام دے کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرے اور جو خلفہ ہوں یا عراقین حکومت ہوں وہ آپس میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوں وہاں مشاورت سے حل کریں اور کوئی کسی کے حقوق کو غضب نہ کرے اور کہیں سے بھی کوئی ناانصافی نہ کرے اس طریقے سے جمہوریت بہترین پروان چڑھتی ہے اہدو پیما جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی کا زامن ہوتی ہیں اور یہ اہدو پیما افراد کے درمیان ہوں یا اقوام کے مابین اسلامی مملکت اس کی پابندی کا تقاضہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے اسلام اہد شکنی کو جرم قرار دیتا ہے معاہدہ صرف اسی صورت میں توڑا جا سکتا ہے جبکہ دوسری قوم اس معاہدے سے منحرف ہو جائے یہ نظریہ پاکستان کے وہ اساسی اصول ہیں جن سے نظریہ پاکستان کی واضح شکل ہمیں محسوس ہوتی ہے یا پتا چلتی ہے پاکستان کی سلامتی اور نظریہ پاکستان کا تحفظ اس میں مضمیر ہے کہ ہم ان اصولوں کی حفاظت کریں اور ان اساسی اصولوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اس کا تحفظ ممکن ہے بطن عزیز کی بقا ممکن ہے اور جب ہم ان نظریات پر اچھے طریقے سے عمل کریں گے تو نتیجہ تن ہماری قوم میں اچھے اور صاف پیدا ہوں گے جو کہ اس ملک و قوم کی کامرانی کا باعث بنیں گے ان کی کردار سازی کریں گے عالمی اسلام کے اتحاد کا زامن بنیں گے بقائے ملک کے لیے ہمیں اچھے اقدامات اور ترقی کے کاموں میں ملک کی خدمت کرنے میں اسلام کی خدمت کرنے میں مدد دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے اندر قوت اور ترقی کا سرچشمہ بنیں گے کیونکہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پاسداری کریں گے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں پیش پیش رہیں گے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے اقتامات کریں گے تو نتیجہ تن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تائد و حمایت اور غیبی طاقت ہمارے شامل حال ہوگی جس کے نتیجے میں ہم بہتر سے بہتر قوم بن سکیں گے اور بنیں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی نظریہ پاکستان میں قرار دادے مقاصد کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے قرار دادے مقاصد پاکستان میں آئین کے لیے کی جانے والی کوششوں میں نمائی حصیت رکھتی ہے اور قرار دادے مقاصد جو ہے وہ بارہ مارچ انیس سو انچاس یعنی بارہ مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسیملی میں اس وقت کے وزیراعظم نباب زادہ لیاقت علیقہ نے عوام کی مطالبے پر اس قرار داد کو تیار کروایا اور پھر پارلی دستور ساز اسیملی سے منظور کروایا اور اس میں اگرچہ یہ آئین نہیں تھا لیکن اس میں آئین کے تمام اصولوں کی بنیاد فرام کر دی گئی تھی یعنی اسلامی اصولوں کی بیس بنا دی گئی تھی کہ کوئی بھی حکومت جب پاکستان کے حالات بہتر محسوس کرے گی اور وہ آئین ملک کے لیے آئین سازی کرے گی تو وہ ان اصولوں کو مدد نظر رکھے گی اس طرح ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اس کے اساس اس کی اہمیت ہماری قومی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے نظر انداز کر کے ہم نہ بقائے باہمی کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر عالم اسلام کا اتحاد ممکن ہے اس نظریہ سے ہم عوام کی کردار سازی کر سکتے ہیں اور اسی سے ملک کی بقا ممکن ہے دو قومی نظریہ ایک ایسی قوت ہے جس کے بلبوتے پر مسلمانہ نے برسغیر نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت حاصل کی اور اس نظریہ ہی کے ذریعے باہمی اختلافات تاثبات شکوک و شبہات کو مٹا کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ایک مضبوط قوم ہی مستحکم پاکستان کی علم بردار ہو سکتی ہے اس طرح سے طالبات ہم اپنی زندگیوں میں اس نظریہ کو یعنی کہ اسلامی نظریہ کو اگر منعن لاغو کر لیں اور اسلام کو اپنے اندر داخل کر لیں تو ہم یقین کریں ہم نہ صرف اپنی زندگیاں اور اپنی آخرت سمار سکتے ہیں بلکہ اس نظریہ کی بقا میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی اپنی جگہ ہم حصہ ڈال سکتے ہیں امید ہے طالبات آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کل کا لیکچر ہوگا قائد عظم محمد علی جنہ اور نظریہ پاکستان اللہ حافظ